اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے احساس کی ایک اور نئی پالیسی کے بارے میں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم ہر طبقے کو سپورٹ کریں چاہے کوئی بھی طبقہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے احساس کے اندر اب ملٹیپلائی پروگرام کا آگاز کر دیا ہے جب حکومت کی جاریب سے پہلے یہ پروگرام سٹارٹ کی گیا تھا اس وقت اس میں صرف ایک پروگرام تھا اور اب اس کے اندر ایک درجہ سے بھی زائد نئے پروگرام آ چکے ہیں اور اگر آپ ایٹ ون ٹو تھری سے امداد لینا چاہتے ہیں اکاسی تیس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آج ہم آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اکاسی قطر سے جو لوگ پہلے امداد حاصل کر رہے ہیں احساس گفالت پروگرام سے چودہ ہزار پر لے رہے ہیں یا تعلیمی وظائف لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اب گوڈ نیوز آ چکی ہے ایسے تمام افراد اب اپلائی کر کے نئے پروگرام میں شامل ہو کر حک حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام غریب خاندانوں کو جلد سے جلد امداد فراہم کی جائیں تاکہ جو نیچے والا طبقہ ہے یہ اوپر آجائے اور یہ بات بھی یاد رکھے گا جب آپ کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے آپ کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر آپ کو احساس پروگرام کا حصہ نہیں رکھا جائے گا پھر آپ کی جگہ پر نئے لوگوں کو شامل کیا جائے گا اور ان کو پھر یہ امداد فراہم کی جائے گی تاکہ ان کا بھی جو گربت کا سکور ہے وہ بہتر ہو سکے اب حکومت کی جانب سے 81 تیس کے حوالے سے نئی انفارمیشن دے گی ہے نئی معلومات سامنے آئی ہے پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو پروگرام ہے جو اس وقت گربت کے حوالے سے جو کام کر رہا ہے گریب لوگوں کی کفالت کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ احساس کفالت پروگرام ہے اور احساس کے اندر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اب ایک پروگرام نہیں رہا اس کے اندر ایک درجہ سے زائد پروگرام آ چکے ہیں جن پر آپ اپلائی کر کے امداد حاصل کر سکتے ہیں راشن حاصل کر سکتے ہیں دیاری دار اور مزدور طبقے کے لیے بھی حکومت کی جانب سے اچھا کام کر گیا ہے ان کے لیے پناہ گاہیں بنائے گی ہے لنگر کھانے بنائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ حکومت پاکستان آپ کو ہیلتھ کارڈ بھی دے رہی ہے اور ہیلتھ کارڈ وہ ہیلتھ کارڈ ہے جس کے اندر دس لاکھ سے زائد کی رقم مجود ہوتی ہے اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کا مقبل جو اخراج جاتا ہے وہ گورنمنٹ برداشت کرے گی اور آپ کے کوئی پیسے نہیں لگے گے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو 81 تیس پروگرام ہے اس کی کیا پلیسی ہے اور 81 قطر کی کیا پلیسی ہے لیکن ناظرین اس سے پہلے ایک اور بات جان لیں حکومت کی جانب سے ایک اور پروگرام شروع کیا گیا ہے جو کہ بزرگوں کے لیے ہے اگر آپ کے ہاں کوئی بزرگ ہے اور جن کی عمر 65 سال سے زائد ہے اور وہ غریب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ان کو امداد ملے تو ان کا صرف شناکتی کار کی ضرورت ہوگی اگر ان کا شناکتی کار بنا ہوا ہے تو ایٹومیٹکلی طریقے سے جدید طریقے سے حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو پیمنٹ دی جائے گی اور ان کو جس طرح مہانہ پینشن ملتی ہے اس طریقے سے ان کو مہانہ وظیفہ دیا جائے گا جو کہ ابتدائی طور پر 2000 پر رکھا گیا ہے لیکن آنے والے وقت میں اس میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا تو آپ ان بزگروں کا اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں یا ان کا شناکتی کار بنا ہوا سکتے ہیں بیت المال کے آفیس سے بھی ان کا اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور نئے پروگرام کے بارے میں جو کہ ایٹ ون ٹو تھری ہے جو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ابھی شروع کیا گیا ہے اور بہت زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر بھی آپ کو امداد دی جائے جس طریقے سے احساس امرجنسی کیش پروگرام سے آپ 12000 پر لے رہے ہیں اور اس کے بعد احساس کفالت پروگرام جو کہ پورے پاکستان کے لیے پروگرام شروع کیا گیا تھا جس کے اندر تمام صبح اس وقت بھی شامل ہیں ان کو بھی حکومت پاکستان کی جانب سے 14000 پر کی امداد دی جا رہی ہے اور سب سے جو بہترین پروگرام ہے وہ احساس کفالت ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے مرلے کے اندر 70 لاکھ خاندان اس کے اندر شامل کے گئے اور اب اس کے اندر ایک کروڑ خاندانوں کو شامل کیا جا رہا ہے جس کے لیے ابھی بھی ارجسٹریشن جاری ہے اگر آپ احساس کفالت پروگرام سے 14000 پر کی امداد لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فوری طور پر آپ احساس کے آفیس میں جائیں اور خود کو ارجسٹر کروائیں اس کے بعد پورٹی سکور چیک ہوگا جیسے ہی آپ آہل ہوں گے آپ کو یہاں سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو 81-23 پروگرام ہے جو کہ 8-1-2-3 ہے جو کہ حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا تھا اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہیں اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ خصوصی افراد کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے اور خصوصی افراد کے لیے بھی ضروری ہے آپ کا جو شناکتی کارڈ ہے جو آپ نادرہ سے بنواتے ہیں اس کے اندر مکمل طور پر لکھوائے جائے کہ یہ خصوصی افراد کا شناکتی کارڈ ہے اگر آپ کا خصوصی افراد کا شناکتی کارڈ بنا ہوا ہے تو پھر آپ نے اپنے کومی شناکتی کارڈ نمبر کو میسیز کے ذریعے حکومت کے پاس پہنچانا ہے یعنی کہ 81-23 پر آپ نے سینڈ کر دی رہا ہے اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے آپ کی مکمل جانچ پرتال کی جائے گی جیسے ہی جان پرتال کا جو مہارلہ ہے یہ کمپلیٹ ہوگا آپ کو حکومت کی جانب سے میسیز دے جائے گا اور بتایا جائے گا کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں اور آپ کو اب مہانہ جو وظائف ہے وہ دیے جائیں گے اور یہ جو وظائف ہے حکومت کی جانب سے 2000 سے شروع کیے جائیں گے تمام خصوصی افراد کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے اور اس کے اندر فوری طور پر امداد مل جاتی ہے موسیقی